تین اپریل دو ہزار پائیس وہ دن جب ٹپٹی سپیکر قاسم خان سوری نے قومی اسیمبلی کے اجلاس میں وزیراعظم عمران خان کے خلاف اپوزیشن کی تحریکی ادم اعتماد کو بیرونی سازش پر مبنی اور آئین اور قانون کے منافع ہونے کی بنا پر مسترت کیا تھا وزیراعظم پاکستان کے خلاف اپوزیشن نے ادم اعتماد کی تحریک آٹھ مارچ دو ہزار باہرز کو پیش کی تھی ادم اعتماد کی تحریک آئین، قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام منخف حکومت پر گرائے وزیر قانون نے جو نکات اٹھائیں وہ درست ہیں، بیلڈ ہیں لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ ادم اعتماد کی قراردات آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافع ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے یہ قراردات میں مسترد بس صلاح کرنے کی رولنگ دیتا ہوں نہ ہی حکومتی عراقین اسیمبلی کی خرید و فروخت کی آئین میں کتن کوئی گنجائش ہے اسلام آباد کا سندھ ہاؤس مبینہ طور پر آڑھت منڈی بن گیا تحریک ادم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے جھوڑ توڑ گیل زامان سندھ ہاؤس میں نوٹوں کی بوریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے ہارس ٹریڈنگ کرنے کے لیے بیس بیس کروڑ آپ نے ان کے ضمیر کی قیمت لگا دی ہے تاریخ شاہد ہے کہ کیسے سندھ ہاؤس میں منڈیا لگیں اور حکومتی عراقین نے کروڑوں کے عوض اپنے ضمیر کا سودا کیا آئین پاکستان کا آرٹیکل پانچ شہریوں کو مملکت سے وفاداری دستور اور قانون کی عطاعت کا پابند کرتا ہے آئین کے آرٹیکل پانچ کی دو بنیادی شکے ہیں پہلی شک کے مطابق مملکت سے وفاداری ہر شہری کا بنیادی فرض ہے جبکہ دوسری شک کے مطابق دستور اور قانون کی عطاعت ہر شہری کی ذمہ داری ہے لہٰذا آدم اعتماد کی قرارداد آئین قومی خودمختاری اور آزادی کے یکسر منافی تھی اس سے متعلق قاسم سوری کی رولنگ آئین کے آرٹیکل پانچ کے این مطابق تھی اس وقت اگر سپریم کورٹ ڈپٹی سپیکر کا سائفر کی تحقیقات کا مطالبہ مان لیتی تو آج ملک کو درپیش شدید سیاسی و معاشی بہران سے بچایا جا سکتا تھا